جب دوسرے سے بے قصد وہ قبر بناتا ہے جب گرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے جب گرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے جب گرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے اے اہلِ اعضا اس نے منظر یہی دیکھا ہے اے اہلِ اعضا اس نے منظر یہی دیکھا ہے اے اہلِ اعضا اس نے منظر یہی دیکھا ہے ایک ہاتھ پہ ایک باندالہ شالی بیٹھا ہے ایک ہاتھ پہ ایک باندالہ شالی بیٹھا ہے اور دوسرے سے بے قصد وہ قبر بناتا ہے اور دوسرے سے بے قصد وہ قبر بناتا ہے اور دوسرے سے بے قصد وہ قبر بناتا ہے بھیر کر کے سلام اس نے فرمایا کی اے بھائی بھیر کر کے سلام اس نے فرمایا کی اے بھائی اس عالم غربت میں ناصر نہیں کیا کوئی ایک ہاتھ پہ مئیت ہے کس بچے کی اے بھائی ہاتھ پہ مئیت ہے کس بچے کی اے بھائی لگتا ہے مجھے تیری ہی گود کا پالا ہے دیکھی نہیں جاتی ہے مظلوم تیری غربہ دیکھی نہیں جاتی ہے مظلوم تیری غربہ دیکھی نہیں جاتی ہے مظلوم تیری غربہ رکھ دے میرے ہاتھوں پر اس بچے کی اب مئیت ہے اور ہاتھوں سے اپنے خود تیار کریں قربہ میں کر دوں تیری نسرت یہ دل میرا کہتا ہے میں کر دوں تیری نسرت یہ دل میرا کہتا ہے اس بچے کی مئیت کو یا آپ لیے بھائی اور ہاتھوں سے ہم خود ہی نہ نیسی لہے دکھو دیں مل جل کے پھر ہم دونوں اس لاش کو دفنا دیں مجھ پر بھی میرے بھائی واجب یہ فریضہ ہے بیمار کے قاسد نے شبیر سے یہ پوچھا بیمار کے قاسد نے شبیر سے یہ پوچھا سہرائے مصیبت میں کیا کوئی نہیں اپنا کیوں قبر بناتا ہے اس بچے کی تو تنہا کیا تیری مدد کویا کوئی نہیں آیا ہے کیا تیری مدد کویا کوئی نہیں آیا ہے قاسد نے تڑپ کر پھر شبیر سے یہ پوچھا ہم دو کے علاوہ جب کوئی بھی نہیں اپنا بطلا دے مجھے جلدی ہے کور یہاں روتا بطلا دے مجھے جلدی ہے کور یہاں روتا رونے کی صدا سن کے دل میرا تڑپتا ہے رونے کی صدا سن کے دل میرا تڑپتا ہے رونے کی صدا سن کے دل میرا تڑپتا ہے موہ دیکھے قاسد کا فرمان لگے مولا موہ دیکھے قاسد کا فرمان لگے مولا موہ دیکھے قاسد کا فرمان لگے مولا تُو نے جو یہ پوچھا ہے ہائے کون یہاں روتا موہ دیکھے قاسد کا فرمان لگے مولا بلوار کے رونے کی آواز تو سنتا ہے یہ سن کے دل قاسد سینے میں دھڑکتا ہے سر اپنا اٹھا کر پھر اللہ سے کہتا ہے سر اپنا اٹھا کر پھر اللہ سے کہتا ہے مجبور میرے مالک کس درجہ یہ بندہ ہے مجبور میرے مالک کس درجہ یہ بندہ ہے خود باپ کے ہی زین میں بیٹے کا جنازہ ہے لب دیکھے مولا کا ایک بار یہ پھرتا ہے اے بھائی میرے شاہد یہ آپ کا چہرہ ہے دو تین دنوں سے تُو بھوکا ہے وہ پیاسا ہے اللہ ہی جانے تُو کس طرح سے زیندہ ہے اللہ ہی جانے تُو کس طرح سے زیندہ ہے اللہ ہی جانے تُو کس طرح سے زیندہ ہے فرمایا شہدینِ تُو کون ہے بتلا دے فرمایا شہدینِ تُو کون ہے بتلا دے فرمایا شہدینِ تُو کون ہے بتلا دے یہ سن کے ہوا گویا قاسد میرے مولا سے خط لے کے مصغرا کا آیا ہوں مدینے سے خط لے کے مصغرا کا آیا ہوں مدینے سے بیٹی کا یہ نامہ ہے اور باپ کو دینا ہے قاسد نے کہا بھائی بتلا دو پتا ان کا قاسد نے کہا بھائی بتلا دو پتا ان کا پہنچا دمخت ان کی خدمت میں مریضہ کا بھیجا ہوا صغرا کا میں دے دونے نامہ یہ سن کے میرا مولا روتا ہے تڑپتا ہے یہ سن کے میرا مولا روتا ہے تڑپتا ہے شہ نے کہا قاسد سے میں باپ ہوں صغرا کا مولا عزا فرمائیں گے جہاں شہ نے کہا قاسد سے میں باپ ہوں صغرا کا قاسد نے کہا ان سے ہرگز نہیں مانوں گا فرمایا تھا جو مجھ سے میں کچھ بھی نہیں پاتا فرمایا تھا جو مجھ سے میں کچھ بھی نہیں پاتا بدلایا تھا صغرا نے پورا میرا کنبا ہے آباس و علی اکبر دکھلائی نہیں دیکھے آباس و علی اکبر دکھلائی نہیں دیکھے روکے کا مولا نے سب قتل ہوئے پیاسے چل دے اگلے مقتل میں اوریاں ہیں پڑے لاشے اب میرے سے واقع صد کوئی نئی زندہ ہے اب میرے سے واقع صد کوئی نئی زندہ ہے قاسد نے شہدی کو جس وقت کی پہچانا قاسد نے شہدی کو جس وقت کی پہچانا سر بھی ان کے ہاتھوں سے فرمان لگا مولا میں جا کے مدینے میں یہ کیسے بتاؤں گا میں جا کے مدینے میں یہ کیسے بتاؤں گا مقتل میں پڑا صغرہ قاسد بڑی حسرہ سے ٹکتا ہے سوئے خیمہ قاسد بڑی حسرہ سے ٹکتا ہے سوئے خیمہ یہ دے کے مولا نے ایک بار یہ پھر پوچھا کیا دیتا ہے بھائی حسرہ سے سوئے خیمہ قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے خط لے کے مدینے سے اے آقا چلا تھا جب خط لے کے مدینے سے اے آقا چلا تھا جب پیغام زبانی صغرہ نے کہا تھا تب پیغام زبانی صغرہ نے کہا تھا تب قاسد میری جانب سے آغوش میں لینا ہے کہنے لگے ململ کے ہاتھوں کو شہے والا ہے آنکھوں سے جو دیکھا ہے اے بھائی ابھی لاشا صغرہ کا وہی بھائی کم سن علی اصغر تھا کہہ دے نہ مریضہ سے زیدہ نہیں بھائیہ ہے دوبارہ مدینے میں داخل جو ہوا زاہد قاسد نے مریضہ سے رو رو کے کہا زاہد یہ دے کے کربل سے واپس میں ہوا زاہد سب قتل ہوئے صغرہ بابا ہی اکیلا ہے سب قتل ہوئے صغرہ بابا ہی اکیلا ہے جب کر وہ بلا قاسد بیمار کا پہنچا ہے مجھے